وہ حدیث جو ہے نا بدعود میں کہ تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور روجو پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بس بتا دیں پھر سائیں آپ پوچھن گے ایک آئی وی ایف سے بچے سیروں کیسی اور جنڈر سیلیکشن اس حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی کرنا ہے جنڈر سیلیکشن کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل گیا ہے کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پرگنانسی کو ضائع کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی کہ بابے نے کوئی فیزکس میں کمال نہیں دکھایا کیمسٹری میں نہیں دکھایا کہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں ان کی دیویوں نے بم پکڑے ہیں انہوں تو بم دکھا بھی دیں آپ پاس تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر پشاب کرنا مرد کے لیے جائز ہے ملٹی نیشنل ہوترلز کے اندر اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے بشرتے کے آپ کے پر چھینٹے نہ پڑے ان عربیوں نے کبھی حمد دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پر جب خالب نے ملینہ دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آگی یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوڈیاں میں آگے سناتے ہیں کہ یہ ہو گیا جیت کیا کہ جنگ نہیں جیت کیا ریٹریٹ کر کے آئے تھے پہلے تو ان بزروں کے اوپر لانت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے ساڑھے چار سو سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے امام بیدی کا جو سان ہے وہ اوٹھارہ سو سینٹیس ہجری نکالا ہوا ہے کہ قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیز جھوٹے دجال نہ آجائے یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے اس لیے وہ خدای کا بھی دعویٰ کرے گا عزت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردروں میں کیڑے ڈال دے گا پھر وہ مر جائیں گے جان مر آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے دو زرد چادروں میں مسلم شریف میں آتا ہے دمشق کے سفید منار کے اوپر اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نکاح اعلانیہ ہوتا ہے زنا چھپکے ہوتا ہے اور مولویوں نے اکثر شادییں چھپا کے کیمی ہیں یہ دو چار دلیر آپ کو نظر آتے ہیں سامنے آکے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی میں نے چوتھی کر لی تو جو پاکستان میں جو اسلامی سسٹم ہے اسلامی بینکنگ والا میں تو اس کے ساتھ ایکڈی کرتا ہوں اسلام میں حلالہ تو کونسٹ ہے کوئی حلالے کے کونسٹ نہیں ہے سنب نماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے نہ نکاح متجائز ہے نہ نکاح مسیار جو عرب بلکوں میں دونوں ہی غلط ہے سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونل میں کی ایف سی میں کوکا کولا میں گھز گیا ہے سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے تو آندہ جو بھی بائیک آٹ کی بات کرے سکے میرے سامنے موبائل رکھ ادھر اٹ میں آپ مارا گا مستی اقصہ جو ہے یہ ہمارا پہلا قلعہ کہا جاتا ہے is it true غلط ہے یہ کبلہ اوسط ہے رہ گئے علماء علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دیا ہے کہ علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک عزمیش ان کے پر مسلط ہوگی اللہ کا نام لے کے شروع کریں سب سے پہلی بات یہ آپ بابوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں یہ ذرا ہم میرے ناظرین کو بتا لیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے یہ بجا ہے میرا ذاتی تو کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عزت اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی عز و جللہ وسل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری زندگی چندے کھائے قرآن و سنت کے نام کے اوپر لیکن انہوں نے الٹی میلی تعلیمات بتائیں اپنے مزرگوں کی جو انہوں نے دین کو سمجھا حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا اب اس میں زیادہ زیادہ کوئی لیم ایکسکیوز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بابوں کے اوپر عظامات لگا رہے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تعلیمات کسی نے ان کی طرف منصوب کر دی ہیں تو جو چیز ان کی طرف منصوب ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہیں غلط کیسے کہا جا سکتا ہے تو یہ بڑا جینون کوئسٹن ہوگا تو عرض یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ بابیں ہیں نا وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی تعلیمات ہیں وہ اگر اپنے بابوں کی بیزتی کروانا چھوڑ دیں تو ان کے بابوں کی عزت بچ جائے گی جب وہ ہمیں بار بار مجبور کریں گے کہ یہ گستاکیاں یہ اپنے ناموں کے قلمیں پڑھانا یہ معرفت کی باتیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ہمیں تو سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو اس کا حل اینڈ پہ ہی ہے کہ یہ دسبردار ہو جائیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہم بھی بیچے ہٹ جائیں گے لیکن یہ بزید ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پورے خلاص کے ساتھ بزید ہیں اور ان کی زید میں میں ان کے ساتھ ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک زید کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے سو سالوں میں بابے گزرے ہیں ان کے ابھی تو قلم کی صحیح بھی خوشک نہیں ہوئی ہے ان کے اپنے آستانوں کے اوپر ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس پڑھے ہوئے ہیں یعنی پیر میلی شاہ صاحب جو کچھ لکھ کے گئے ہیں وہ تو ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس گولڈا شی میں رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ان سے دسبردار ہو تو یہ وجہ ہے اگر یہ قرآن و سنت کو فائنل ایتھارٹی مانتے ہیں تو پھر ان کا میرا جھگڑا نہیں ہوگا یہ جو ہم نے لکھے نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ ہم کسی بابے کو عزت نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابے نے کوئی فیزکس میں کمال نہیں دکھایا کیمسٹری میں نہیں دکھایا کہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں بابے نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کی ہے تو آپ ہمارے دین کا بھی پیشوا بنا کے پیش کریں ہم آپ کو قرآن و سنت بتائیں آپ بابوں کے شہر پڑھیں جو بالکل اُلٹ ہوں تو یہ اصل وجہ ہے یہ بیزتی جو کچھ ہو رہی ہے یہ ان کے ماننے والے کروا رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں آپ ان کو اسی طریقے سے قبول کریں علی بھائی یہ پھر جو گاؤس پاک نے میڑی تار دی اور یہ موجزات یہ تو ہم سنیوں سے سنتے آ رہے ہیں یہ اسی قسم کے جو استدراج یا موجزات یا کرامات کہہ لیں جو یہ سو کارڈ یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں ان کی دیویوں نے بم پکڑے ہیں انہوں تو بم دکھا بھی دیں آپ پر تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں تو اس دن سے ڈر جائیں کہ گورے اردو سیکھ لیں یا مولویوں کو انگریزی آ جائیں تو یہ جو کچھ دو چار بچے آج دین پہ چل رہے ہیں یہ بھی چلنا چھوڑ دیں گے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور دوسرا یہ غوث پاک یا جتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے میرے آنے کے بعد اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اب کریں نا اس سے برا وقت کوئی مسلمانوں پہ آ سکتا ہے آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں بابے کی در ہیں اچھا اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کی در ہے اللہ نے تو اپنے سامنے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھے اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھئے وہ ایک ہی عبرہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہوئے یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں یہ انہوں نے دیکھنا ہے اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورد کیا ہے پھر ظاہر ہے جس کے سپورد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی آپ پوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے ہم پرائم نیسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے کیا کر رہے تو یہ کہتے ہیں داتا صاحب گورنر پنجاب ہیں تو پنجاب میں جتنی بہنگائی ہو رہی ہے پنجاب میں جتنی بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں تو وہ تو پھر ہم انہی سے پوچھیں گے نا کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہیں ہم بات کرنا بند کر دیں گے یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں علی بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں یہ تو منارہ نور ہے منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگ کے چندے پہ چل رہا ہے آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں اور وہ کھانا پینے بزرگ نہیں دے رہے ہیں آپ چندے وہاں دے رہے ہیں وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں میں دیکھتا ہوں گلے دن آپ کو کوئی مجاور بھی نہیں نظر آئے گا بھوکا مرے گا وہاں پہ وہ بیٹھا ہے روٹی کے لیے ٹھیک ہے آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں سیکڑوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری جیبوں سے کاٹ کے خود دربار کی صفائیاں ہو رہی ہیں ان کے مجاور کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا رہے ہیں اور ایسان ہم پہ کر رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں بابے سارے ہم پال رہے ہیں یہ سارے بابے ہم نے پال رہے ہیں دیکھیں اقرار الحسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہرون چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بھک رہی ہیں یہ میں نے اقرار الحسن کو کہا کہ تم پروگرام کرو اے ایر وائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا انہوں تو بتا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے برائی کے ایڈے بنے ہوئے تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے نظام چلایا ہے دنیا کے نظام کوئی نہیں چلایا ہے دنیا کے نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی آخرت میں وہ پکڑے گا دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پون کیا وہ ہے ہمارے جو ایک بابا جی تھے یا خادم رزوی صاحب وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے وہ کہتے تھے جی امت مر جائے اگر نبی کی گستاکیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کل با بڑا وہاں نبی علیہ السلام کا دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائم نیسٹر کو اور چیف منیسٹر کو دیں گے جس کی ذمہ داری ہے تو ان کے پرائم نیسٹر گورنر اور چیف منیسٹر تو یہ سارے بابے ہیں وہ بابا کی در ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گستاکانہ ویڈیو سیف ہیں اس بابے کو پہلے سرے آم پھانسی دینی چاہیے کہ تو کیا دنیا کے نظام چلا رہا ہے بھائی دنیا کے نظام تو اسے کہاں چاہے گستاکانہ ویڈیوز وہاں پہ ہیں تو نگاہ مار کے ڈلیٹ کروا حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی ان کا حال یہ ہے کہ جو انیس سو پیسٹر تک بم پکڑتے تھے نا ان کے مزارات پہ آکے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پول کے اوپر ٹھیک ہے اس کے آت میں ایسے کیش پکڑا کے گئے ہیں دہشتگرد پچھمن بندے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں تو سائنس نے اور میڈیا نے بالکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیئے کہ سب فراد کے اوپر چل رہے ہیں یہ مثالیں دیتے ہیں نا اگر انبیاء کی تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہے انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے قرآن کھڑے ہوئے ہیں رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہہ لیں یا شوبتے کہہ لیں جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نہ کرتے ہم نے نہیں ماننا تخت بلکیس آیا قرآن میں لکھا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے وہ جو بھراد تھی اس کو نکالا یا نہیں نکالا قرآن عدیس میں کہیں نہیں کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا یہ تو بزرگوں نے تو بہت کچھ نکال کیا ہے بزرگوں نے تو یہ بھی نکال کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے خود آکے رکھی ہے آپ نے زمین پہ لکیریں کھیچیں آپ نے وہاں وضو کیا وہ صبح بزرگ اٹھے انہوں نے وہاں پہ لکیریں دیکھیں وضو کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا نبی اللہ اسلام مدرسہ دیوبند کی بنیاد خود رکھے گئے ہیں تو کوئی ایک برلوی ماننے کے لئے تیار ہے تو بہت تمہاری ہم باتیں کیوں مانیں سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہو نا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حاق میں ہوتوں مان لیتے ہیں دوسرے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ سب کچھ فراد پہ چال رہا ہے ورنہ میں کہتا ہوں یہ تخت جو ہے نا میرا میں بھی یہ جناب پلک جبگنے سے پہلے یہاں لے کے آیا تھا یہ کیا کہیں گے انجینیس ہمارے سامنے کرو یہی کچھ مہن سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کرو تو کہتے ہیں یہ بات تمیزی کر رہا ہے ایک اصول رکھیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انیس سو پیسیٹ کی جنگ میں خود زرہ پہن کے آگے تھے اس سے بڑا جھوٹ کہ انیس سو پیسیٹ کی جنگ جو ہے وہ انیس سو پیسیٹ میں ہوئی ہے پیسیٹ ہجری میں نہیں ہوئی ہے پیسیٹ ہجری میں ہوتی تو اس میں زرہ کی ضرورت تھی ادھو تو زرہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہ تو آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ زرہ کے ساتھ تو نہیں ہوتی تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ انتہائی ذمہ دار قسم کے علماء ہیں جو اس قسم کی کانیاں سنا رہے ہیں ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اللہ حکم علی بھائی اب دو تین سوال ہے یہ لینے جیے گا اور مجھے اس کا جواب دینے جیے گا یہ آج کی جو موڈرن دور ہے اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے ایک آئی وی ایف سے مچے سیروں کی سی اور جنڈر سیلیکشن اس حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی کرنا ہے جنڈر سیلیکشن کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک وائیڈ نالج کے ذریعے چیز سکھائی ہے کہ آپ اس طریقے سے ماملات کو سیٹل کر سکتے ہیں اصل ایشو یہ ہے میں جو کہ یہ فیمیلز نے بھی دیکھنا ہے شادی شدہ لوگوں نے بھی غیر شادی شدہ میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا میاں بی بی جو ایک ازدوادی تعلق میں بندے ہوئے ہیں اگر اس معاملے میں کسی تیسرے عورت یا مرد کی انوالمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات درست ہیں خواہ وہ آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کریں سرگیسی والا ایشو ہو ونس اگر آپ عورت کو یوز کرتے ہیں جو ادر دین اس نکاح کی بائنڈنگ کے ہیں یا کوئی اور مرد انوال ہو جاتا ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ چلیں وہ ہم اس کے لیے وہ ایک ورسٹ قسم کی ٹرم تو نہیں بولتا ہے لیکن حلال والا معاملہ وہ نہیں ہوگا یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے باقی جنڈر سلیکشن آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ سائنس نظر ہے انسان کو ترقی کروائی ہے اور اگلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں جب عورتیں پریگنٹ ہوتی تھی ان کی خوراگ ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کا احتمام کیا جاتا تھا پھر وہاں دائیاں آکے مالش کرتی تھی تاکہ ڈیلیوری میں آسانی ہو یہ وہ سارے سینٹیفک چیزیں تھی جو صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر ڈیلیوری کے بعد بھی ان کی خوراگ کا خیال رکھا جاتا تھا تو وہ کس لیے رکھا جاتا تھا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے صدیوں سے یہ چیزیں لرم کی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کسی کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی صحت بچانے کے لیے ضروری ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ شفاہ تین چیزوں کے اندر ہے شہد کے اندر کپنگ کروانے میں جسے آپ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں ہجامہ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا داغ لگانا لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں حرام نہیں کرتا منع کرتا ہوں شفاہ تو ہے اس کے اندر لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو جب زخم لگا ایک جنگ کے اندر اس کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبیل اسلام نے تیر کا جو اگلا حصہ ہے نا لوہے والا اس کو گرم کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا ایک طرح منع کیا لیکن جب کوئی اور چارہ نہیں تھا تو آپ نے اس طریقہ علاج کو استعمال کیا آج بھی موڈرن جو ڈاکٹرز ہیں وہ الیکٹرک داگ دیے جاتے ہیں ان کے اندر اپریشنز کے اندر تاکہ خون کو روکنے کے لیے اب تو خیر ادویات بھی آگی بھی ہے تو آپ نے جو طریقہ علاج جس میں کسی کی جان کو بچایا جا سکتا ہے وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں اور اس طریقے سے جو میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے جس کے ذریعے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے اگر سپوز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل گیا ہے کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پرگنانسی کو ضائع کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ بالکل دیکھیں گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں کہ وہاں پہ جو سپیشل لوگ ہیں انہیں سپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے انسانیت کی قدر ہے ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہیٹلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سوہ فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ یہ صرف فٹ بچے جو ہیں وہ ہی ڈاروین کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے پر لیکن آج آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا ہے آج ان لوگوں کو سپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے سٹیفن آکنگ دیکھیں اس کے لیے انہوں نے سپیشل سارا ارینمنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی آئنسٹائن کے بعد بندہی اگر کوئی پروڈیوس ہوا ہے اس ویلڈ میں تو وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں گوروں کا سٹیفن آکنگ ہے ایک پاکستان کے سٹیفن آکنگ تھے وہ آئے دن جو ہے وہ روڈز بلاک کرتے تھے یہ فرق ہے بھئی میں کوئی ٹھیک ہے علی بھئی ایک معاملہ چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں عدد کے دوران ایک نکاح ہوا ہے ایک سیاسی نیڈر ہے اس حوالے سے عدد کے دوران جو نکاح ہے اس حوالے سے کیا شریع اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے سٹیٹس کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عدد کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا وہ اب ڈوئر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ باہر نکالی تھی کہ اس لیے تو ہم نے تجدید نکاح کیا ہے لیکن بعد میں پھر پتا چلا کہ تجدید نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ پہلا نکاح عدد کے اندر ہوا تھا اب ہمیں تو کلیر سچویشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں جو مولوی الزام لگا رہا ہے اس وقت خان صاحب کے اوپر اس مولوی نے پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس نے کہا تھا کہ میں نے بشرا بی بی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عدد سنت کے مطابق اپنے ایکس ہزبنٹ کے گھر پوری کیے کیونکہ نبیل اسلام نے اس کو سنت کے طور پر تعلیم کیا کہ عدد وہاں پہ اگر پورا کرنا چاہے وہ عورت تو کر سکتی ہے تو چونکہ اس کے بچے بھی تھے وہ کہتی ہی میں نے وہاں پوری کیے لیکن بعد میں وہی مفتی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے عدد پوری نہیں کیے تو اب یہ مستہ چلا گیا ہے جڑی شریح میں مجھ سے تو اس سوال کا جواب لیا جائے گا جہاں پہ سوال کلیر ہو جواب سوال کا ہوتا ہے جب سوال ہی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا آپ دونوں سیچویشن رکھ لیں کہ اگر انہوں نے عدد کے اندر نکاح کی ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے ہر بندے کی ایک ذمہ داری اگر اس کو کوئی عودہ یا کرسی ملی ہوئی ہے تو اس کو وہ اپنی ذمہ داری نفانی ہے وہ آئینی ہے کانونی ہے جو بھی ہے اگر ایک ادارہ جیسے الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن وقت پر کروانے ہے اگر وہ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو کس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے حضور مجرم ہے جی یا تو کوئی جسٹیفکیشن پیش کرے آ کے پبلک کو سیٹسفائی کرے کہ کس وقت سے کر رہے ہیں جس طرح ابھی یہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں اس میں تو وہ جینون پلی لے رہے ہیں چونکہ آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے بعد چار مینے کا ان کے پاس الاناؤنس موجود ہے جس میں انہوں نے ہلکا بندی نئے سرے سے کرنی ہے تو چار مینے انہوں نے لے لی ہے انہوں نے کسی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چال رہے ہیں لیکن یہ ان کو آ کے پبلک کو جواب دے ہونا چاہیے یہ تو سپریم کورٹ میں کوئی پیٹیشن فائل کرے نا تو سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے گی انہیں اپنی آئینیز میں داری پوری کرنی چاہیے ہاں انہوں نے ایک اور مسئلہ ہے یہ جو بہت سارے میں کیونکہ میرا دہاد سے ایک میگرون ہے تو میں وہاں سے جو مسیتوں مالے مولوی ہوتی ہیں میں نے ان کو کہتے سونے کہ یہ جو انگلیش میڈیم انگریزی میڈیم سپول ہے ان میں مچوں کو پڑھانا حرام ہے میرا خیال ہے یہ تو پرانی باتیں ہوگی آپ تو کوئی نہیں ایسا کرتا اگر ہو رہا ہے کہیں گاؤں ایریا میں تو ان کی جہالت ہے اس کو ہم کسی مکمہ فکر کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتے پڑھ لکھیں جو علماء ہیں وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کریں گے تو یہ جو جہالیت کے اوپر اپنی باتیں کرنے والے تھے اب یہ آہستہ کام ہوتے جا رہے ہیں اب اس میں میں کسی فرقے کو بلیم نہیں کر سکتا یہ ان لوگوں کی اپنی جہالت ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنا مرد کے لیے جائز ہے اگر وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے پشاب کرنے کی فیزلیٹی موجود نہیں ہے اسلام کی اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے آپ سے وہی ہے کہ پشاب کرتے ہوئے آپ کے جسم کی اوپر یا کپڑوں پر چھیٹیں لڑکیں وہ بخاری مسلمی حدیث ہے نا نبیل اسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے دو قبریں تھی آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی درخ سے توڑ کے اس کے دو حصے کر کے اس پہ لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ حریریں گی ان کے عذاب میں تخویف ہوگی تو اس میں پشاب کے چھیٹوں سے بچنے کا ذکر تھا تو اصل مقصد پشاب کے چھیٹوں سے بچنا ہے اگر پشاب کے چھیٹوں سے کھڑے ہو کر پشاب کرنے میں بچت ہے تو کھڑے ہو کر کریں اور اگر بیٹھ کے پشاب کرنے میں بچت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بہت پتھریلی زمین ہے وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے پشاب کرتے ہیں تو اپنے اوپر آتے ہیں اس کی بجائے آپ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر پشاب کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں مجود ہے نبی علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر پشاب کی ہے جواز کیاں تک یعنی کبھی ضرورتاً ایسا کرنا پڑ جائے لیکن آپ علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پشاب کرنا ہے امام ترمزی نے پہلے ایک باب باندھا ہے بیٹھ کے پشاب کرنے سے متعلق اور اس میں سیدہ عائشہ کی بھی عدیث لے کے آئیں وہ کہ عزت عائشہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ سنو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا یعنی عمومی عمل آپ کا یہی تھا یہ عمومی عمل میں اس میں سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کے بعد امام ترمزی نے اگلا باب باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان اور اس میں انہوں نے وہی عدیث لی ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنا یہ جائز ہے جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوترلز کے اندر اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے بشرت ہے کہ آپ کے پر چھینٹے نہ پڑیں اصل مقصد یہ ہے کہ چھینٹے نہ پڑیں جس طرح اصل مقصد مسواق کرنا نہیں ہے اسلام کو مسواق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کو دانتوں کی صفائی سے ہے اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں مسواق کی توہین کر دیئے تو آپ لوگ تو خود مٹی کی توہین کر رہے ہو کیونکہ نبیل اسلام نے تو سابون استعمال نہیں کیا آپ تو مٹی استعمال کرتے تھے غزل سے پہلے بخاری مسلم میں ہے تو آپ سابون کیوں استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مٹی اس زمانے میں صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی اب سابون ہوتا ہے تو بھائی آج اگر جتنی دنیا کی عبادی ہے ان کے لیے مسواقیں آپ جمع کرنا شروع کر دیں تو جو اس وقت درختوں کی حالت ہے تو آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں توتبرش تو آپ کو سستہ پڑتا ہے پھر آج کل کی جو مرغن غزائیں ہیں جس قسم کی اس میں ٹوتپیسٹ کو جس طریقے سے سینٹفیکلی منیج کیا گیا اس سے صفائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیرڈ ٹو مسواق والے معاملے میں تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی جس طرح اصل مقصد جسم کو صاف کرنا ہے بھلے وہ آپ مٹی سے کریں یا وہ آپ سابون سے کریں اصل مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے جو صحیح مسلم عدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکے ہم چکے اس ایرہ میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں دیکھیں صداح حسین کی جب جنگ شروع ہی تھی اس وقت بھی تیسری ورڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے عربیوں نے بھی یہاں عجمیوں نے بھی اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی اس سے بہت پہلے سکسٹی سیون کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد سیونٹی تھری کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسس اسرائیل کے اس وقت بھی رشیہ نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مزر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا عربی مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی اور بھسر نے سیونٹی تھری میں وہ چھنوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو سکسٹی سیون میں ان سے چھن گیا تھا وہ کس طرح واپس لیا تھا وہ مطلب نہ تو بغداشی والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ جمیر شریف والوں نے وہ روس شریفی کام آیا تھا ایک کمیونسٹ ملک انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور آج بھی رشیہ جو ہیں اس کی اپنی گیم ہے جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہے نا ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں آج کے اس مورڈرن دور میں کوئی ملک انویجن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے خان صاحب اس وقت پھوک چڑھائی بھی تھی لوگوں نے خان صاحب جو ہے وہ رشیہ کی امائیت کر رہے تھے میں اس وقت بھی کر رہا تھا یہ غلط ہے وہ ہوا تین دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویجن ہے یہ اچھا پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گی یورپ اور امریکہ کی جب اس صاحبی نے انٹرویو لیا اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فانے ٹمکارے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریئٹ کی بھی تھی رشیہ کے زمانے میں ہوا نکل گی خان صاحب نے کہا بلکل رشیہ نے غلط کیا اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو بھوک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو اس کا ملکہ انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی خان کو بعد میں سمجھ آئی خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیہ نے غلط کیا اب رشیہ چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا اسے تو موقع مل گیا رشیہ کو کوئی مسلمانوں سے اندر دی نہیں ہے رشیہ کو یہ موقع مل گیا ہے کہ امریکہ تُو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور یکرین کو تُو اسلاح دے رہا تھا دیکھ پھر میں آپ جو ہے نا مسلمانوں کا اٹھاؤں گا یہ پوری پولٹکس ہو رہی ہے اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ٹھیک ہے جو چائنہ یا رشیہ سپورٹ کر رہے ہیں ہماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنے خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے ٹھیک ہے ان کی ایکٹیوٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی اگری کر سکتا ہے وہ ہر بندے کا رائٹ ہے لیکن یہ جو دوسرے ملک بیش میں ٹپکے ہیں نا ان سب کے اپنے مفتاعت ہیں سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنہ بھی تھوڑا حسلہ دے رہا ہے اور رشیہ بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فوٹ پہ ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گی چائنہ تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی حمد دکھائی مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی حمد دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پر صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا ان لوگوں کی تو جرت ہی بول جائیں آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد سلمان نے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی کر دیا نہیں بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے آج رشیہ چائنہ پیچھے آٹھ جائے تو ان مسلمان حکمرانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بلکل وانیٹی ڈگری ہو جائیں گے اور دوسرا آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے ان تمام سپیکرز کو جو تلوان حکومت کے حق میں بول رہے تھے اور یہ مقبول جان صاحب ڈاٹر اسرار صاحب باقی سارے لوگ وہ کہتے تھے خلاف در راجدہ قائم ہو گی ہے خلاف در راجدہ کدھر ہے انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں آپ نے کوئی بیان سنے کوئی بیان ہی نہیں آ رہا یا آپ لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی وہاں پہ برگیڈ روانہ کر دیا ہے ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خورسان کے جھنڈے گاڑ دی ہیں جا کے فلسطین میں دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈر ابھی انواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے رات کو بھی انہوں نے دیا ہے ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا ہے کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور آئی ایس پی آر کی ٹوئیٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان وہ کہہ رہے مجھے سائیکل دے دو وہ کہہ رہے مجھے دیسی مرگی دو وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو بھئی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم پچاس باتیں باہر نکال رہو ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مضمت کی ہے اسرائیل کے حملے کوئی نہیں انہوں نے مضمت کی ہے تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ ابھی میں نے تازہ تازہ امریکہ سے احلات ٹھیک کرنے شروع کی ہیں اگلی تھا ہمارے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے ایسے مسئلہ ہو جائے گا اور لوگ ان کی طرح سوائییں دے رہے ہیں اندر بیٹھے ہیں اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے ان سب لوگ کے اپنے مفادات ہیں چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں لڑنا تو بھئی فوج کا کام ہے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں بزدلی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی خالد میں ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ خالد میں ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشن کو لے کے آ جائے تو آپ ادھر سے ازار تلوار بھلے بھی لانچ کر دیں کیا انڈرزنڈ نکلے گا کوئی اکل کو آٹ ڈالیں اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں اور پھر لوگ کو یہ برا لگتا ہے بھئی اس طرح نہیں ہوتا اگلے زمانوں میں برابر کا اصلہ ہوتا تھا تعداد کم زیادہ ہو سکتی تعداد میں بھی سن لیں جنگ موتا اس میں مسلمان تین ہزار تھے اور رومنز دو لاکھ تھے تو حضرت خالد میں ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیس سکتے وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آگئے اس لیے دوبارہ ہم غزبہ تبوک پہ نبیل اسلام تشریف لے گئے تھے جنگ کوئی نہیں لے رہی ہے وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپے ہوئی ہیں اس کے بعد جب خالد میں ولید نہ دیکھا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آگئی یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوڈی ہیں میں آگے سناتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی وہ جیت کے آگے جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے آدھی ہسٹری بتاتے ہیں اس طرح نہیں ہوا تھا وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبیل اسلام غزبہ تبوک میں تیس ہزار کا لشکر لے گئے ہاں اس وقت بھی رومان امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبیل اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے واللہ والم جی ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے انٹیلیکچول قبضہ تو ہے ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ آلٹی میٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے لیکن وہ کب ہونی ہیں اس کا نہیں پتا آپ کو میں حران کون بات بتاؤں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا یعنی یہ حدیثیں چودہ سو سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے تھے آل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے یہ آج یوز کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے سنیوں کی تو بیسے ہی وہاں نکل جائیے اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہیں وہ تو نسریہ ٹائپ شیعہ ہیں علی اللہ کہنے والے تو پھر شام آگ پہ ہے چھوٹ دیں بس یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا تھی ان کے جو پرانے مزور گیاں وہ کہتے تھے ہزار سال اومت چلے گی تو آج چودہ سو پنتالیس ہجری ہے پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے اومت کو کہتے رہے ساڑھے چار سو سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے ہیں رہ گیا ان کے ساتھ ہمارے آنے والے سٹوڈنٹ لانتے ہیں ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تو اسی بھی چوٹے گی نکلے اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبیل اسلام کو نہیں دیا گیا صرف نشانیاں بتائی گئیں اچھا آمزہ بریلوی صاحب نے امام بادی کا جو سان ہے وہ اٹھارہ سو سنتیس ہجری نکالا وایا اٹھارہ سو سنتیس ہجری یعنی چار سو سال تو ابھی آمزہ بریلوی کے پڑے میں ہیں پورے ہونے والے تو یہ کوئی بابے ایک جگہ پہ متفقی نہیں سب کی اپنی تخمینیں ہیں کوئی اس طرح سے نہیں ہیں معاملات اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں یہاں پہ بھی اگر ایکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گے لوگ کہیں گے جنت ہی ہے تو یہ غریب لوگوں کا آخری سارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھی جب عزت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا دی قیامت کی نشانیاں دیا اولاد رسول کو زبا کر دیا اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزیز ہیں صرف اپنی ڈیوٹیز سے بھاگنے کے لیے اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے مجھے بتائیں ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی ایکانومی تو اوپر جا رہی ہے ہم دن مدنی چاہے جا رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے نا تو وہاں تو قیامت کی نشانی کو نہیں پوری ہوئی ہے تو یہ ہماری کمزوری ہیں جن کو ہم قیامت کی نشانیاں ہیں اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں انہوں کبنانوں کو یہ کہہ کے جس طرح کی وام ہوگی اس طرح کا کبنان آ جائے گا اللہ سے توبہ کریں گناہوں کی معافی مانگیں یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بغنازش والوں نے توبہ کر لی بھی ہے اللہ سے جو ان کی ایکانومی اوپر چلی گئی ہے کیا یوکے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی ایکانومی اوپر جا رہی ہے بھئی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا بھائیں ایفرٹ پوٹ کریں گے تو ریزلٹ بھی نکلیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے اور اپنی غلطیوں کو پیشے ڈال دیں ایفرٹسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے ہمیں کوئی چندہ نہ دے میں نہیں آج تک سننا کسی کو ابھی فلسطین ہوئے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں نیچے اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اللہ کے بندوں اور نہ دے ہو اینا نو پیسے ہو خدا دا نا آجے رامنا کریو اور وہ غزہ میں جتنی عبادی ہے نا بیس لاکھ مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دی ہے نا وہ آندہ ان کے سالہ سال کے لیے خوراک کافی ہے ادھر سے کوئی بھی نہیں کی ضرورت نہیں گڑیاں گڑیاں نے نمیاں خرید لانی ہے اللہ گلو ڈرو خدا دا نا آجے نا رامزور کھواؤ اینا نو اللہ دی رائے چیتے غریبیں جبندو اس جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے اس قوالٹی کا کھانا عربی تو اتنے فیاض ہیں عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دی ہے ادھر سے کوئی نہیں جانا نا کسی نے ان کو جا کے دینا ہے انہوں نیڑے نہیں کسی لگڑ دینا اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کریں بارڈر کھول دے اسی جانا ہے اسی جمعہ پڑھنا ہے تو میں تو کہہ رہا ہے گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر ان کو بہت اجاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بیجیں جو اکتالیس کلومیٹر کی وہ لائن ہے جو اسرائیل کے جان چھوٹے پاکستان ویٹیکن سٹی تا نہیں اسی بڑھا سکتے اسرائیل جا کے جات کرو جاؤ اور ان کو ضرورت نہیں نگاہ مار کے جات کرنا ہے یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اصلہ ہونا چاہیے یہ تو قائل ہی نہیں اصلے کے یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں اصلے کی بھی جائیں ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے ہم غربت میں ہیں مہنگائی ہمارے بھئی ان کی نگاہ لگے نہ لگے اسرائیل دی نگاہ انہوں پہ جانی جے ایک 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 ایف تھرٹی فائیو انہوں نے پہ جانے سارے بزرگوں انہوں جنتیز پوچھا جانے انہوں نے اتو بمباری کر کے میں تکی یا جوج ماجوج اور دجال ہم تو یہ میں سنتے آنے کے بس دجال آنے والا ہے پہنے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ یا جوج ماجوج ہیں کیا کہاں پہ قید ہیں وہ ان کا خروج کام ہونا ہے دیکھیں جو دجال ہے نا جی اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیز جھوٹے دجال نہ آ جائے اور ان میں سے یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا خدای کے دعویٰ میں بعد میں پہنچے گا یہ یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں مسلمہ کذاب بھی تھا دجال ٹھیک ہے اس کے بعد غلام عمد قادیانی بھی ایک دجال تھا اور بڑا دجال آئے گا قربے قیامت میں لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے اس لیے وہ خدای کا بھی دعویٰ کرے گا اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانہ ہوگا یہ جو ماتھے پہ آنک دکھاتے ہیں یہ غلط ہے آنک کے دونوں ہوں گی ایک سے وہ کانہ ہوگا تو نبیل اسلام فرمایا تمہارا رب کانہ نہیں ہے وہ کانہ ہوگا اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی صحیح مسلم کے الفاظ ہے اسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک ازمائش کے لیے رکھا ہے اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا لیکن ابیرویشن میں کافرہ اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ انپڑ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے لیکن جو اہل ایمان ہے جو مطلب سو کارڈ اہل ایمان ہے وہ اس کے پیشے لگ جائیں گے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے ان کے باوے تو زمانی کلامی کرتے تھے وہ واقعی کر کے بتائے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے ان کے سانس سے وہ پھگلے گا مقام لدھ کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے اور اس کے اس فتنے سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے ہاں جی یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے جی ان کے بعد آئیں گے باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جس طرح کوئی انٹرنیشنل سپیکرز باتیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی موشہ گافی ہیں اس وقت کہاں ہیں بھئی اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے فردے میں رکھا ہے تو میں فیزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا دجال بھی دنیا میں موجود ہے جیوج ماجوج بھی موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے اللہ چاہے تو فیزیکلی ازر جبریل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آگئے تھے سامنے آگئے تھے تو دنیا پہ موجود ہیں میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا تو یعجود موجود جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وحیٰ فرمائے گا ظاہر ہے وہ نبی تو ہی ہے نا عمتی بن کے آئیں گے لیکن نبی اپنی جگہہ ہے وہ نبی بالاسلام کے عمتی بن کے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو وحیٰ کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں اور پھر بعد میں عزت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردروں میں کیڑے ڈال دے گا پھر وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے پھر زمین کی صفائی ہوگی پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ پھر عزتی صاحب نے مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی اور ایلٹی میٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی دوبارہ سے کفر آ جائے گا علی بھئی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی دانوائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں حالت غیبت میں ہیں وہ ہدایت کی آفتہ بندے ہوں گے وہ حالت غیبت میں ہیں یا سنین جو وہ لڑیاں اس میں سے کس حوالے سے فوری اب اداود میں حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی جو پوری دنیا کو انصاف سے بھار دے گا اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قربے قیامت میں آئیں گے اہل تشیعہ جو ہیں انہیں وہ امام حسن اسکری کا بیٹا کہتے ہیں تو سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں میں تو لوجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے ہوں گے وہ حاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسی ابن مریم دنیا میں آئیں گے دو زرد چادروں میں مسلم شریف میں آتا ہے دمشق کے سفید منار کے اوپر اور اقامت ہو چکی ہوگی مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسی ابن مریم سکے گا کہ آپ نماز پڑھائیں وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ اللہ نے اس امت کو فضیلت دیئے کہ تم میں بعض بعض کے امام ہوتے ہیں تو وہ ایک نماز عیسی ابن مریم امام مریم کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پر بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسی ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں گے اس کے بعد پھر باقی نماز ہے عیسی ابن مریم میں پڑھائیں گے یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسی ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ آور کر دیں گے پھر اوورال مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے محمد مہدی جو ہیں وہ ان کو ایسسٹ کریں گے یہ ہوگا میں کوئی ہوں ہنی میں اب تھوڑا سا ذرا جو آج کل موڈرن دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آ دیا میں ایک ٹی وی اینکر ہیں مذہبی پروگرام کرتے ہیں میں نے ان کو سنا انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو لڑکا لڑکی ہوتل کی ریسپشن پر جاتے ہیں اور ریسپشن مالا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے وہاں پر موجود دو لوگ یہ بات سن لیتے ہیں اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کہ اپنے نکاح ہوگئے نہیں جھوڑ بولے نا نکاح تو کرنے سے ہوگا وہ حدیث جو ہے نا بدعود میں کہ تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع وہ بات اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو تو مزاق میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے اپنے نکاح میں لیتا ہوں اجابہ قبول ہوگا خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا وہ تو جھوڑ ہوگا تو اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا نہیں کیسے نکاح ہوگا پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بس بتا دیں پھر سائیں آپ پوچھن گے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بتانا ضروری ہے کیونکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے کل کو آپ مر جاتے ہیں آپ کی ورہست تقسیم ہوتی ہے تو جو ایک بٹا آٹھ حصہ ہے وہ اب ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ ہوگا دو بیویوں میں تقسیم ہوگا تو اگر وہ بیوی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علمیں نہیں ہیں تو آپ تو مریں گے اور پیشے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے اس طرح ہو نہیں سکتا اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نکاح اعلانیاں ہوتا ہے زنا چھپکے ہوتا ہے اور مولویوں نے اکثر شادییں چھپا کے کیمی ہیں یہ دو چار دلیر آپ کو نظر آتے ہیں سامنے آکے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی میں نے چوتھی کر لی سارے نیسترہ کرتے دو دو تین تین سب نے کیوئی ہے تارجمی صاحب کی ایک ہی ہے عامدی صاحب کی ایک ہے باقیوں کے بارے میں میں کوئی گرنٹی نہیں کرتا ہوں غلط ہے میں خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے نکاح تو ہے اعلانیاں کہ میرے بیوی ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہے پورا اسلام آپ نے نکاح میں گسا دیا ہے آج تک یعنی بڑی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جڑا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں آج تک ہی رشتے میں یہ بات ہوئی ہے نوکری کا تو پوچھتے ہیں نماز کا پوچھا ہے اگر نماز بغیرہ آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں اسلام کیوں بیج میں لے کے آ جاتے ہیں سودھ اس معاشرے کو کھا گیا ہے ہر بندہ سودھ میں جھکڑا ہوئے ہیں ایک کارپرٹ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر ہے مرحانہ ساری اسی نظام میں جھکڑے ہوئے ہیں کیا لاحی عمل ہو سکتا ہے کیا مطلب جو واقع عمل سلوشن ہے کہ سودھ سے پاک کیا جا سکتا ہے جو کر دیا ہے تکی عثمانی صاحب نے میں تو اس کے ساتھ ایکلی کرتا ہوں ایک دو کبات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی جب تک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں الاؤ نہ کرے وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پرنیلٹی ڈالنا یہ دو کبات ہیں باقی ساری چیزیں جو اسلامی بینک ان کا نظام پاکستان میں ہے آلماس نائنٹی پرسن کے قریب قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے تو وہ بلکل درست ہے پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے اسلامی بینک جتنے بھی ہیں جو پورے اسلامی بینک ہیں وہ کاروبار کے ذریعے پروفٹ کا معاملہ کرتے ہیں باقی بینک جو ہیں وہ سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹریوں کو اس کے اگینسٹ وہ سود لے کہ کچھ اسا آپ کو ڈیویڈنٹ کے طور پہ پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں جبکہ جو اسلامی بینک ہیں وہ گوڈز کے اگینسٹ معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو جو پاکستان میں جو اسلامی سسٹم ہے اسلامی بینکنگ والا میں تو اس کے ساتھ ایک لی کرتا ہوں میں کوئی ٹھیک ہے علیہ بھئی اسلام میں حلالہ تو کونسٹ ہے کوئی حلالے کے کونسٹ نہیں ہے سنب نماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خامد کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے سارے معاملات کرے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو پری پلینڈ حلالہ یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے بالکل کوئی حلالے کا کونسٹ نہیں ہے نکاح متاجائز ہے نہیں کوئی جائز نہیں ہے نہ نکاح متاجائز ہے نہ نکاح مسیار جو عرب بلکوں میں دونوں ہی غلط ہیں نکاح یہی ہے جو اسٹیبلش نکاح ہے آج کے دور میں لونڈیاں ہے ہی نہیں کہاں سے نہیں وہ کوئی لونڈیاں نہیں ہے لونڈیاں سسٹم تو ختم ہو چکا ہے دنیا سے obsulate ہو چکا ہے ہاں ہے ہی نہیں ہے کہاں پہ غلام بگتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے غلام وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلتے تھے وہ ختم ہو چکا پورا کھا پورا سسٹرم پھر پلاس جو غیر مسلم ملک کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھی اس جنگ کے دوران جو عورتیں لڑنے آئی ہوتی تھی ان کو لونیاں بنائی جاتا تھا ان کے پورے ملکوں کی عورتوں کو لونیاں نہیں بنائی جاتا تھا ان کے بچوں کو غلام تو اس طرح کے تو معملات کوئی نہیں ہے ہم ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کم مانوی کوکوکولا کی مطل پھینک رہا ہے کم مرندہ پھینک رہا ہے آج کا میکنالوج کا بائیکارٹ چلا ہوا ہے تو یہ نکتا ہے کہ یہ صحیح طریق ہے پہلے تو سب سے یہ سمارٹ فون اپنے زمین پہ پٹکے وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا وہ ان کی ضرورت ہے وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے تو ان کا سارے کا سارا اسلام میکڈونل میں کی ایف سی میں کوکوکولا میں گھز گیا ہے سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے ہی اپنے جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے چند چیدہ چیدہ پروڈٹس کا بائی کارٹ کر رہے ہیں یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے میرے نزدیک تو کسی پروڈٹ کا کوئی بائی کارٹ بنتے ہی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے مجھے بتائیں یہاں کوکوکولا یا پیفسی یا یہ باقی چیزیں جو ہیں یہاں کوئی غیر مسلم تو آ کے جواب نہیں کر رہے الٹی میٹ لی اگر ان کو نفع پہنچ رہے ہیں میرے بھائی وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں نا اس کا بھی الٹی میٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا کی کانومی کو وہ رول کر رہے ہیں جو باہر سے ڈالر بیجتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے اس کا الٹی میٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا میں کئی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جوڑی بھی ہے اس نے دنیا میں باولاد نہیں چال سکتے اس ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے تو آندہ جو بھی بائی کارٹ کی بات کرے سکے میرے سامنے موبائل رکھ ادھر اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو پر آکے انجینئر انجینئر دا موت روڑا گا میں اے دیکھ آئی فون فورٹین میں رکھے ایپ پننل لگاؤں میں یہ آئی فون جو ہے امریکہ کہنا اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہے گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے اور ابھی سو ارب ڈالروں نے اور منظور کر دی ہیں آئی فون کتنے مولویاں نے پننے امریکہ کہنا تو بس وہ اس رہی ہے سب جذباتی باتیں ہیں وہ کریں گے آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش والا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے وے بندے تھے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا ہیکلے سلمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ دوسری دفعہ پہلے ہی دفعہ جو ہے وہ نیبوکیٹ نظر نے کیا دوسری دفعہ تفعہ ٹائٹس نے کیا اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں دیوارے گریہ وہ ہے تو تیسی دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے کریں گے وہ مست اقصہ جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے غلط ہے یہ قبلہ اوسط ہے ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ الامران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے جو بکہ کے اندر ہے یہ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی پروننسیشن ہے بکہ کا لفظ تورات میں موجود ہے عرب کے لوگ بھی اسے بکہ سے جانتے تھے مکہ اور بکہ جسنا آپ کے پڑوسی ملک میں بھمبے بھی ہے ممبئی بھی ہے میم اور بادونوں کے ساتھ تو یہ بکہ کے اندر ہے یہ پہلا گھر یہی تھا اس کے بعد کچھ حصہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا اور نبی الاسلام نے سترہ مہینے اس طرح مو کر کے نواز پڑی جب مدینہ شیف کے پھر نبی الاسلام نے دوبارہ جب دعا کی تو وہ قبلہ واپس آ گیا ابراہیمی قبلہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا ہے تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کریں کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں یہودوں نے سارا باد میں ہیں یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہیں نا تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو ہے خانہ کعبہ ہے اس کے بعد بیت المقدس ہے پھر خانہ کعبہ ہوا ہے تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی قعبہ ہے قبلہ آخر بھی قعبہ ہے درمیانی قبلہ وہ ہے علیہ وآخری سوال ہے صرف میرا خیال اللہ آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں زیادہ ایک تو علماء اکرام اپنی عزت کھوڑے جو علماء کا وقع تظیم اور تقریب ہوتی تھی وہ خود دوسرہ یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں ہے مسلمانوں پر زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآنوں کا یہ صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو پستی کا شکار کرے گا تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے نبی الاسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے رہ گئے علماء علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دیا ہے علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ جس دین سے وہ کھا رہے تھے وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں ہے تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک عزمائشن کے اوپر مسلط ہو گئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آگیا بھئی وہ انجینئر نہ آتا کوئی اور انجینئر آ جانا تھا تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا وہ وعدہ وہ پورا کرنا ہے قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے ہیں بزرگوں کے ناموں کے اوپر یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جھوڑیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی لے لی ہے الحمدللہ بہت شکریہ ان ساری علی بھائی کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے صرف ایجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ